اسلام علیکم اگر آپ کے کسی گھر کے اندر آپ کا کوئی عزیز یا کوئی آپ کا بچہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو کہ پدائشی بیماری اور اس کا علاج نہ ہو اور اچانک آپ کو پتا چلے کہ اس کا علاج ممکن ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے ان کے والدین کو وہ بیان نہیں کی جا سکتی اس وقت میرے صاحب ڈاکٹر مقبول صاحب موجود ہیں جو کہ گنگے بیرے بچے جو پدائشی طور پر گنگے بیرے ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر صرف چھ ساتھ ڈاکٹر ہیں جو یہ علاج کر رہے ہیں اور یہاں پر مستحق جو افراد ہیں ان کا فری آف کاسٹ بھی علاج کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کتنا عرصہ اس علاج میں لگتا ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے اسلام علیکم آپ کے پاس اگر مطلب کہ کسی کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے بچہ ہے جو کہ پدائشی طور پر نہیں بول سکتا اور مستحق ہے وہ آپ تک پہنچے اور اس کا کیا پروسیس ہے علاج کریے بچے جب ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور علاج افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے تو ان کی ہم ریجسٹریشن کراتے ہیں آن لائن پاکستان بیت المال کے ساتھ اس ریجسٹریشن کے بعد پھر ہم ہمارا میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے ہم اس کی سارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اور اگر اس میں کاکلیر امپلانٹ سرجری ممکن ہوتی ہے تو پھر اس کی فائل بنا کے ہم پاکستان بیت المال میں بھیج دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے میں پا اس کا فنڈ ہمیں مل جاتے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں اچھا کوئی مخیر عزرات ہیں جو خود علاج کروا سکتے ہیں تو اس علاج کے اوپر تقریباً کتنا خرچہ ہے جی اس علاج پہ تقریباً آج کل بیس لاکھ سے پچیس لاکھ لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے اور ایسے لوگ جن کے بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پریویٹ طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں اور پریویٹ اپنا علاج کروا لیتے ہیں تقریباً کتنے بچے ہیں جن کو آپ علاج موالجہ کی سہولت یہ فرام کر چکے ہیں میں تقریباً پورے پاکستان میں چار سو سے زیادہ ایسی سرجریز کر چکا ہوں ان بچوں کی اور ماشاءاللہ بہت سارے میرے مریض ہیں جن کے ساتھ میں انٹچ ہوں اور بہت سارے بچے اب بولنے پہ آگئے ہیں سن رہے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کے بچے اب نارمل لائف کی طرف آگئے ہیں سر کتنا عرصہ لگ جاتا ہے بچے کو نارمل لائف کی طرف آنے میں اس علاج کے بعد جی بچہ سنائی تو بچے کی فوراً بحال ہو جاتی ہے لیکن بولنے کا عمل ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور تقریباً ایک سال سے تین سال کے درمیان بچہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بولنے پہ آ جاتا ہے اچھا اگر مطلب کہ کسی کے گھر میں بچہ ہے وہ آپ کے پاس آئے رضیہ سعید ہسپتال کے اندر اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے آ کے ملاقات کرے تو آپ سارا پروسس اس کا بیت المال سے خود کروا دیں جی بلکل ہم ایسا ہی کر رہے ہیں ہمارا جتنا سٹاف ہے میں خود ہوں ہم سارا پروسس خود ہی کرتے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر کرایا نہ ہو اسلام بات جانے کا تو ہم اس کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں کتنی عمر تک کے بچے ہیں جن کا علاج ممکن ہے اور اس فارڈ کی وجہ کیا ہے کہ بچوں کے پیدائشی طور پر گنگے بیرے کیوں ہوتے ہیں یہ علاج پانچ سال کی عمر تک ممکن ہوتا ہے اگر پانچ سال سے بچے اوپر ہو جائیں تو پھر یہ علاج اور اس کا فارڈس ملنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ کزن میریجز ہوتے ہیں یہ جنیٹک ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پیدائشی طور پر سننے کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر بچہ بول بھی نہیں سکتا اگر کسی کی کزن میریج ہوتی ہے تو کزن میریج کے وقت بھی کوئی انجیکشن وغیرہ کوئی ایسی چیز لگتی ہے جس سے بچے ایسے پیدا نہ ہوں ابھی تک ایسا کوئی علاج مجیسر نہیں ہے لیکن اگر کسی کے فیملی میں یہ بیماری ہے تو ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ آوٹ آف فیملی شادی کرے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً چار سو سے زائد بچے جو ہیں ان کا وہ علاج کر چکے ہیں اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ نارمل حالت میں اس وقت آ چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا پروسیس اس وقت جاری ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ ملتان میں رضیہ سعید اسپتال میں آکر ڈاکٹر مقبول احمد صاحب سے مل سکتے ہیں کچھ والدین بھی ہے جن سے ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کتنے خوش ہیں جن کا علاج جو پدائشی مزور بچے تھے ساری زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس بچے کو سنبھالنا مگر جس کا بچہ ٹھیک ہو جائے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے والدین سے بھی آپ کو ملواتے ہیں میرے ساتھ اس وقت ہی شفاق صدیقی بھائی مجود ہیں جن کی بچی کا یہاں پر علاج ہوا ہے کوکلیر ایمپلانٹ کے سرجری جو ہے وہ ڈاکٹر مقبول صاحب نے ان کی کی ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح یہاں پر پہنچے اور کس طرح پھر بچی کا اب اپریشن بھی ہو گیا کیا کیا سہولیات ان کو یہاں پر مجسر آئی اسلام علیکم آپ پہلے یہاں پر سٹیپ پہ کس طرح پہنچے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر گنگے بیرے بچوں کا علاج ہو سکتا ہے ہم پہلے تو گئے تھے کہیں اور پرائی ویڈ مختار شیخ میں تو وہاں ڈاکٹر مقبول صاحب ہوتے تھے وہ ہمیں نہیں ملے ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ڈاکٹر مقبول صاحب یہاں آ گئے ہیں ہم ان کے پاس آئے ہم نے ان سے مشورہ کیا ڈاکٹر صاحب ہماری بچی کا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو پھر انہوں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہوں آپ کا مسئلہ حمل کروا جاتے ہیں میں نے انہیں بتایا میں نہایت قریب آدمی ہوں میں مزدوری کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا بچہ جو ہے پیداشی طور پر بلکل نہیں سن سکتی تھی نہ سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی انہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے میں فائل تیار کر کے دی پاکستان بیت المال کی میں پھر خود اسلام آباد گیا وہاں جا کے وہاں سے ایک فائل بنوال آیا وہ یہاں سے ہم نے ویریفائی کروا کے دوبارہ ہم نے وہاں جمع کروای پھر ڈاکٹر صاحب کی فائل ملی ہم یہاں سے وہ ان کی ویریفائی کرا کے ہم جمع کرا کے اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی رحمت میری بیٹی کیا سرجری ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی مہنتیں کابشیں جب آپ کی بچی کی پدائش ہوئی اور آپ کو پتا چلا کہ یہ بچی گنگی بہ رہی ہے اس کے بعد آپ نے ظاہری بات ہے کہیں اور سے بھی علاج مال جا کے لیے یا اس کا ہو سکے کوشش کی ہوگی کیا آپ کو آئیڈیا تھا کہ اس کے علاج کے اوپر کتنا مہنگا علاج ہے کتنا خرچہ آئے گا ہم نے ہمیں جب پتا چلا پہلے ہمیں پتا نہیں چلا ہمیں فیڈ ہوتا تھا ہم کہتا شاید ایسے بچی ہے ایسے کر رہی ہو جب ہمیں پتا چلا تو ہم مختار شیخ ہسپیٹل میں گئے سیدے ہمیں کسی نے بتایا کہ وہیں سے علاج ہوگا اس کا اور کہیں نہیں ہے ملتان کے اندر جب ہم سیول چیڈرن بھی گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس علاج اپریشن وغیرہ نہیں ہے اس کا مختار شیخ میں گئے انہوں نے تیتیس لاغر پر بتایا تھے ہمیں کہ تیتیس لاغر پر ہم لیں گے تو اس کا یہ ہم سیٹیسی کریں گے میں نے کہا میں تو بیت المال میں جانے کے لیے یہ سارا پروسٹی ڈاکٹر مقبول صاحب نے خود کروایا جی 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 خود کروایا انہوں نے تو یہ ملتان کے اندر ایک مسیحہ سے کم نہیں ہے ڈاکٹر مقبول صاحب جنہوں نے اس طرح کے غریب افراد جو کہ یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے بھی فری علاج کی سہولت جس طرح بھی مجسر آسکی بیت المال کے ذریعے ان کو مکمل طور پر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور آج بھی یہاں پر بہت سارے ایسے بچے جن کا اپریشن ہوا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی وہ صحت یاب ہوں گے اور وہ بھی عام انسانوں کی طرح سن سکیں گے اور بول بھی سکیں گے تو اگر آپ کی فیملی کے اندر بھی کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ بھی آ کر رضیہ سعید اسپتال کے اندر ڈاکٹر مقبول صاحب سے مل سکتے ہیں